اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ جیسے سفید چننے ہوتے ہیں نا تو یہ اصل میں پنیر ڈوڈا ہے تو پنیر ڈوڈا جو ہے گرمی کے موسم میں نا جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ میں جو ہے نا پچھلے سے پچھلے سال مجھے جرکان کی شکایت تھی پیلے جرکان کی تو مجھے کسی نے بتایا تو یہ پھر میں نے پنیر ڈوڈا جو ہے نا گھر لا کے تو مٹی کا پیالہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر کم سے کم گیرہ دانے ڈال کے تو ایک کپ پانی کا ڈال دیتی تھی تو پھر صبح جو ہے نا وہی والا پانی اس کو چھان کے پھیلے تھی یہ ہے کہ میں پہلے اس کے بیجوں کا خیال نہیں کرتی تھی ایسی پھینک دیتی تھی لیکن اس دفعہ جو ہے نا میں نے یہ رات کو بھی گویا اور صبح اٹھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں کسی گملے میں ہی پھینک دیتی ہوں کیا پتہ یہ اگائے نا گھر میں ہی ابھی فیلال اس کا پودا تو میں نے نہیں دیکھا کہ کیسا ہوتا ہے بڑا ہو کے نا تو یہ ہے کہ جو ابھی میں نے بیج پھینکے تھے پنیر ڈوڈا کے تو وہ تو اللہ کے حکوم سے چھوٹے چھوٹے پودے نکل آئے ہیں وہ میں آپ کو بھی آگے چل کے دکھاتی ہوں تو یہ ہے کہ اس کے بھی بہت زیادہ فائدے تھے اس لیے میں نے ابھی سوچا کہ آئندہ جو ہے نا ان کو ضائع نہیں کروں گی تو یہ اپنے گملوں میں پھینک دیا کروں گی تاکہ اس کے پودے نکل آئیں تو گھر میں ہی نا پنیر ڈوڈا مل جائے تو ویسے تو یہ دیکھیں ابھی ما شاء اللہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے ایسے بیج پھینکے اور یہ پودے نکل آئے اور بھی دیکھتے ہیں آگے پیچھے نکلیں اکنی یہ میں نے اس وقت اس سے نہ تو سپیشل اگانے کی کوشش کی نہ ہی کوئی اس طرح کا سوچا کہ شاید یہ ہے کہ میں نے جب پھینکے تھے تو میں نے سوچا کہ شاید نکل آئے نا تو اللہ کے حکم سے یہ پودے نکل آئے تو یہ پودے ابھی چھوٹے چھوٹے سے ہیں بہت زیادہ یہ دیکھیں بہت چھوٹے پودے ہیں تو یہ ابھی پتہ نہیں چل رہا نا کیسے جھونڈ بنا ہوئے کٹھے لگ گئے ہیں کہ یہ کٹھے بیج جو تھے نا کیونکہ اکثر جب چھاننے کے بعد دیکھیں تو یہ بیج چپکے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ تو میں نے کوئی تر پھینک دیا گملے میں کچھ تو ایسے ہی پانی زیادہ ڈالنے کے وجہ سے گملے میں سے تیر کے ہی نکل گئے ہیں اور کچھ ہی اس میں لگ گئے ہیں تو یہ پنیر روڈا ویسے ادھر آپ اگر دیکھیں کسی پنسار کے دکان سے مل جاتا ہے آسانی سے نا لیکن اپنے گھر میں جو یہ پرانا بوت ہوتا ہے دیکھیں کس طرح ٹوٹ رہا ہے تو اس کے بیج جلدی جلدی نکل آتے ہیں اگر اپنے گھر میں اگر یہ پودے دیکھیں گے کس طرح کی ہوتے ہیں چھوٹے پودے ہوتے ہیں یہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ میں نے پہلے تو اس کا پودا نہیں دیکھا یہ دکان سے یہ ہم لے لیتے ہیں پنساری کی نا پھر ضرورت کے حساب سے استعمال کر لیتے ہیں تو اب آگے چل کے اللہ کے حکم سے گھر میں یہ پودے اگائیں اور دیکھتے ہیں اس کا پودا کیسا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جب پنیر روڈا آئے گا تو ابھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی دو اگائیں ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں اللہ کرے یہ پودے باچ جائیں اگر باچ جائیں بڑے ہو جائیں تو اس کے پر پنیر روڈا آ گیا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گی کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ بہت ہی فائدے مند چیز ہے کیونکہ اس سے نا جل جو انسانی سکین اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے تو بہت اس کے فائدے ہیں تو آپ ہی اگر اس طرح کا اگر ویسے گانے کا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ کسی کے گھر میں جگہ ہوتی ہے کسی کی گھر میں نہیں ہوتی تو لے کہ اگر آپ اس گرمی میں ایسے استعمال کریں لازمی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ تو ہی آپ استعمال کریں گی گرمیوں کے موسم میں اگر آپ اسی طرح استعمال کریں یہ بہت فائدے مند صحت کے لیے بہت اچھا ہے جگر کے لیے بھی اور سکین کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو آپ یہ بغیر اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو اس کے بغیر بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آج میں نے آپ کو دکھایا کہ میں نے اس طرح نا اپنی دوڑا کے بھیج جو ہیں وہ میں نے گملے میں پھینکے اور گھر میں میری پودے نکل آئے تو انشاءاللہ جب اس کے پر دوڑے آئیں گے تو بھی دکھاؤں گے اور پودا بھی دکھاؤں گی کتنا سا ہوتا ہے اللہ کرے یہ پودے بڑے ہو جائیں تو ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو افتان دائی لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ